بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو سیمہ کاشف ویلوگ امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے تو آج کی جو ویڈیو ہے وہ بہت ہی سپیشل ہے اور اس کے بارے میں آپ کو کاشف صاحب اس ویڈیو کو بنانے سے پہلے دیکھیں تھم نیل پر مت جائیے گا جو بھی کسی کو کوئی پرابلم ہو خدا نہ خاصتا گھر میں پلیز کال نائن ون ون کال پولیس آپ کے گھر میں کوئی امرجنسی ہے کوئی پرابلم ہے کوئی ٹربل ہے کال کریں یہ ڈسکلیمر میں پہلی دے دوں کہ یہ ہم ان کپلز کے لیے ویڈیو بنا رہے ہیں جو نیولی میریڈ ہیں جو اول میریڈ جن کی ہوئی ہوئی ہے اور جو ہمارے بہت سارے انڈیا پاکستان سے ابھی نیو امیگرینٹ آئے میں اسپیشلی ان کے لیے ہم یہ ویڈیو بنا رہے ہیں کہ کپلز میں جو لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں سٹوری سنانے سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ ہم ابھی ایک دعوت میں گئے تھے کچڑ سے پہلے اس میں ہمارے ایک فرینڈ ہے ان کے اور ان کی وائف کے درمیان تھوڑا سا پرابلم ہو گیا ان کی شادی کو سترہ سال اٹھارہ سال ہوئے تھے اور ان کے بیچ میں اس طرح کی پرابلم ہوئی ٹربل ہوئی وہ تھوڑا سا معاملہ اسکلیٹ ہو گیا پولیس انوالف ہو گئی اور پھر اس کے بعد کیا کیا ہوا کیا کیا ان کو بیچاروں کو پرابلم فیس کرنی پڑ گئی یہ ویڈیو اس کے بارے میں ہے اور یہ ویڈیو ہم ان کے کنسینٹ سے ان کے کنسینٹ سے ہم بتا رہے ہیں ہم نے ان سے پوچھا تھا کہ بھائی ہم بتا دیں دوسری بات یہ کہ نہ ہم ان کا نام ڈسکلوز کر رہے ہیں نہ ہم آپ کو کوئی فون نمبر بتا رہے ہیں کہ آپ لوگ کال کریں کریں سمپلی ہم ان کی ایک سٹوری ہے وہ آپ سے شیئر کرنا چاہ رہے ہیں تو سٹوری جو ہے وہ سٹارٹ کرے گی سیما تو جیسٹوری کچھ یوں ہے کہ جب ہم دعوت میں بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے بقاعدہ سے ہمیں اپنی بھوری سٹوری سنائی کہ کس طرح سے وہ ان کے ساتھ کیا ہوا کس طریقے سے سارا کچھ ہوا ہے اور کیوں نائن ون رائیڈ اوئے کال نہیں کرنی چاہئے ان ہزبن وائف کی لڑائی شروع ہوئی جب تک ان کی وربلی لڑائی ہو رہی تھی دے ورکے اور تھوڑا گھرمی سب کچھ ڈسٹرپ تھا ان کا بٹ اسٹل جہاں بات فزیکل پہ آجاتی ہے وہ تھوڑی سی چیزیں جو ہے نا وہ زیادہ ہو جاتے ہیں تو ہم اس ویڈیو میں یہ نہیں بتانا چاہ رہے ہیں کہ آپ اگر کوئی اس طرح کا پروبلم ہے جس میں آپ کو پلس کال کرنی ہی کرنی ہے نائن ون ون کال کرنی ہی کرنا ہے تو مست کو آن ڈوئے لیکن جہاں آپ سمجھتے ہیں کہ بات اندر کی ہے حد تک ہے انسائل لیمٹ لیمٹ کے اندر اندر ہے تو اس میں جو ہے آپ خود ہی سے اس مسئلے کو solve کریں تو ان ہزبین کی لڑائی جو ہے وہ چل رہی تھی اور بجائے اس کے کہ انہوں نے کسی کو involve کرنا چاہاں کہ ان کے کوئی بڑوں کو یا کسی دوست کو یا بہن بھائیوں کو یا اپنے جتنے بھی اطراف کے لوگ تھے ان کو انہوں نے انکلوڈ نہیں کرنا وہ لڑائی بڑھتے 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 کافی اور فزیکل کی جب ہو گئی وہ کافی حد تک چلے گئی جب آؤٹ آف ہینڈ چلا گیا تب انہوں نے جو ہے وہ 9-1-1 کال کیا اور 9-1-1 کال کرنے کے بعد کی جو چیزیں ہیں جو سفر کرنا پڑتا ہے فیملی کو ہزبنڈ وائپ کو بچوں کو تو وہ سب آپ کو کاشف صاحب بتائیں گے دوسرا یہ کہ یہ جو چیزیں ہیں کہ آپ 9-1-1 کال تو کر دیتے ہیں لیکن اس سے پہلے چیزیں آپ کے ہاتھ کے اندر ہوتی ہیں لیکن کرنے کے بعد آپ کے ہاتھ میں نہیں رہتی تو آپ کو یہ چیز کاشف صاحب بتائیں گے جی تو جب میرے دوست میں مجھے بتایا کہ پولس کال ہو چکی ہے اور اس کو باقاعدہ طور سے سب سے پہلی بات میں آپ کو بتا دوں کہ ہزبنڈ وائپ کی لڑائی میں فیزیکل ہوا ہو چاہے پہلے فیزیکل وائپ ہوئی ہو فیزیکل ہزبنڈ ہوا ہو کوئی بھی ایشو ہوا ہو جس نے بھی آپ کو پریشان کیا ہے ہزبنڈ نے وائپ کو وائپ نے ہزبنڈ کو فیزیکل ہی پریشان کیا ہے اریسٹ جو ہے اس کنٹری میں ہزبنڈ ہی ہوتا ہے تو یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے ان مرد حضرات سے میں ہاتھ جوڑ کے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے غصے بھی قابو رکھیں خامہ خواہ اسکلیٹ نہ کریں چیزوں کو خود ہی ریزولف کرنے ہی کو جش کریں لیکن ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ ہوا یہ تھا کہ جب پولس آئی تو پولس نے اس سے زیادہ سوال نہیں کرے میرے فرینڈ سے دونوں سے چیزیں پوچھیں اور کہا کہ بھائی چلیں آپ کو ہم آریسٹ کر رہے ہیں ویڈن فیفٹین ٹوئنٹی منٹس ہی سائٹ کے پولس آگئی تھی اس بات پہ میں ایک چیز کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ جو لاؤ ہے وہ یہ ہے کہ ٹوئنٹی ٹوئنٹی ون کے نویمبر میں میری شاپ پہ چوری ہوئی تھی اور اس چوری پہ جب میں نے پولس کو کال کی تھی نائن ون ون کو تو پولس نے کہا کہ بھائی چوری ہو رہی ہے تو میں نے کہا نہیں ابھی تو چلے گئے ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں جب وہ چلے گئے ہیں تو ہم کیا کریں گے آ کے آپ بات سمجھ رہے ہیں لیکن جب ہزبین وائف میں نو ٹولرنس ہے بلکل ہی مطلب زیرو ٹولرنس کر دیا ان لوگوں نے کہ اگر کوئی بھی پرابلم ہوئی تو وہ فوراں کے فوراں آپ کو ہزبین کو آریسٹ کر کے اور لے جائیں گے اور اس کے بعد پھر پرابلم کیا ہوتی ہے کہ دیکھیں اتنی لمبی آپ کی شادی ہے سارے ہیں بچے ہیں اور ہمارے جو دیسی فیملیز ہیں میں ان کے لیے سپیشلی یہ ویڈیو بنا رہا ہوں کہ پلیز ان کے ایکسپیرنس سے آپ لوگ یہ چیز سیکھیں کہ ہوا یہ کہ ہزبین ہی کماتا تھا وائف کچھ کرتی نہیں تھی ان کی تو پرابلم یوں ہی کہ جب پولیس پکڑ کے لے گئی تو پھر انس کو جو ہے لائر کو ہائر کرنا پڑا اگین لائر کی فیس آپ کے پاس اگر ایکسٹرا اتنے پیسے سائٹ پر رکھے ہوں گے تو ہم لوگ اتنی سٹرگل ہی نہیں کر رہے ہوتے اس کنٹری میں جتنی بہنگائی چل رہی ہے اب وہ پیسے ایکسٹرا کہاں سے آپ لے کر آئیں گے وہ اپنی وائف کو بھی آپ نے خرچہ پانی تو آپ نہیں دینا ہے بچاری کو کیونکہ اس سے بھی غلطی ہو چکی ہے کیونکہ آپ نے اپنے معاملے کو اتنا اسکلیٹ کر دیا کہ اس کو کال کرنی پڑی رائی کیونکہ اس کا بھی دل نہیں تھا کال کرنے کا پھر بھی ہو چکی ہے کال اور انہوں نے پھر اینڈ آف دے ڈے اب تو خیر انہوں نے گھر بھی بیج دیا ہے اسی چکر میں کہ کافی لونز بچاروں پر چڑ گئے تھے اور اس میں جب انہوں نے لائر کی فیس دی لائر کی فیس دینے کے بعد پھر اس کو جو ہے کم سے کم چھ مہینے تک میرے فرینڈ کو چھ مہینے تک انہوں نے گھر نہیں آنے دیا تھا اور انہوں نے سوچیں کہ وہ ایک تو سب سے بڑی بات نہ وہ کنٹری چھوڑ سکتا تھا نہ انٹیریو چھوڑ سکتا تھا تو وہ کس طریقے سے کہاں رہا ہے وہ اس ڈیٹیل میں نہیں جا رہا لیکن بہت پرابلم بہت تفنیس بیچارے کو فیس کرنا پڑی چھ مہینے بعد اب وہ گھر واپس آ چکا ہے اس کی وائف اس سے اتنا ہی پیار کرتی جتنا پہلے کرتی تھی بچے اتنا ہی پیار کرتے ہیں جتنا پہلے کرتے تھے وہ اتنا ہی خیال کر رہا ہے جتنا پہلے کرتا تھا یہ ویڈیو بنانے کا ایک مین مقصد میرا یہ ہے کہ اگر آپ ہزبین وائف کے بیچ میں اس حد تک بات جا رہی ہے تو پلیز ٹرائی کریں کہ اس کو وہیں روک دیں اس کو ایسکلیٹ نہ کریں اس کو ٹربل اپنی نہ بڑھائیں اتنی زیادہ بہت ساری چیزیں آویلیبل ہیں وہ سیما بتائی گی آپ کو کہ آپ لوگ کیا کر سکتے ہیں تو جی جس طرح سے ساری سٹوری آپ کو کاشف صاحب نے بتائی ہے تو دیکھیں ہر گھر میں لڑائی ہوتی ہے کون سائسہ گھر ہے جہاں پر لڑائی نہیں ہوتی جہاں دو بردن ہوتے ہیں وہاں کھنکتے ہیں ہر جگہ ہر قبل میں کبھی نہ کبھی کوئی لڑائی ضرور ہوتی ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ آپ بالکل ایکسٹریم چلے جائیں کیوں کیا کہتے ہیں آپ بھائی دیکھیں میں تو وہ مانتا ہی نہیں ہو جن میاں بیوی میں جن کپلز میں جس گھر میں لڑائی نہ ہو وہاں پیار بھی نہیں ہوتا ہے جہاں پیار ہوگا وہاں لڑائی تھوڑی بہت تو ہوتی ہوتی اس کو آپ ایکسٹریم لیول پر مت لے گئی جائیں کہ آپ کو پولیس کو انوالف کرنا پڑے آپ کو لائیرز کو انوالف کرنا پڑے کسی بڑے کو انوالف کریں اگر یہاں پر کوئی بڑا نہیں ہے تو کوشش کریں خودی ریزولف کریں کیونکہ آپ لوگ بھی تو بچے نہیں ہیں آپ بھی تو زیادر سے بات ہے کچھ بچوں کے ماں باپ ہوتے ہیں جو بلکل ہی ینگ کپلز ہیں وہ بھی جذباتی نہ ہو ایک دوسرے کو سپیس دیں دیکھیں میاں بیوی کا یہاں پر سب سے بڑا مسئلہ ہے ہم دیسی کمیونٹی میں ہیں وہ یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو سپیس نہیں دیتے ہیں کہ اگر کسی کو ویکیشن پر جانے ہم سب چاہ جائیں گے بھائی کیوں جائیں گے سیما بتاؤ ذرا بھائی میں اکیلا بھی جا سکتا ہوں تم بھی چلی جاؤ اکیلے یہ ہماری آپس کی بات ہے لیکن بھارہل بھائی میں گیا تھا لیکن میں اسی لئے گیا تھا کہ ای ریکویسٹی ڈیوکی آر میں چلا جاؤں کیونکہ ای نیڈ سم ٹائم آف ای ریکویسٹیڈ نو اچھا ای نیڈ سم ٹائم آف بکرائید منانی ہے بکرائید دیکھیں میں تقریباً سولہ سال ہو گئے تھے بکرائید منانی ہے گھر پہ اپنے تو زیاد سی بات ہے میں اس لئے بھی گیا تھا اپنی بات نہیں کرتے اور اس ٹاپک کو یہی ختم کرتے ہیں دیکھیں میرے ساپ سے جو بیس چیز ہے وہ ہے کپل کاؤنسلنگ ٹھیک ہے نا ہم دیسی کمیونٹی میں ہم جو پاکستان انڈیا سے لوگ آئے میں وہ کاؤنسلنگ کو سمجھتے ہیں کہ یار کچھ مطلب کوئی آپ کا کیا کہتے ہو اس کو بیمار سائکیٹریسٹ کا سین چل رہا ہے آپ جائیں گے لوگ کیا کہیں گے ایسا کچھ نہیں ہے جہاں پر آپ کو ہر طرح کی ہزبن وائف کی کپل کی کاؤنسلنگ ہوتی ہے تو وہاں جانے میں کوئی شرم نہیں ہے بلکل جائیں اور ایک دوسرے کے بارے میں پہلے سوچیں اگر آپ کے بچے ہیں تو ان کے بارے میں سوچیں تو اگر لڑائی ہوتی ہے کپل کی یا آپس میں پیرنٹس کی یا بچوں کی یا جس کی بھی تو آپ کو فوراں سے بہت زیادہ ایکسٹریم سٹپ دینی کی ضرورت تہیی ہے اگر ہاں انلیس انٹل آپ کو 911 کال کرنا ہے then again go for it لیکن جہاں آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ اپنے بڑوں کو انوالف کر سکتے ہیں اپنے کسی بہن بھائی کو اپنے رشتہ دار کو کسی بزر کو انوالف کر سکتے ہیں then do it اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے کسی سے اصلاح لینا کسی سے مشورہ کرنا کسی سے ایڈوائز لینا اس میں کوئی چھوٹا نہیں ہو جاتا اس میں کوئی شرمندگی کی بات نہیں ہے آپ کا رشتہ بچتا ہے تو اسے بچائیں اور نہیں تو بہت آرام سے پیار سے بھی اس چیز کو سولف کیا جا سکتا ہے الگ ہو سکتے ہیں بہت ساری چیزیں ہیں سب سے جو بڑا پرابلم میرے فرینڈ اور اس کی وائف کو آیا تھا وہ یہ آیا تھا کہ انہوں نے چھ مہینے تک الگ کر دیا تھا ایک دوسرے سے ایک دوسرے مدلہ ہزبین وائف الگ الگ ہو گئے تھے چھ مہینے تک اس کے بعد پھر ہزبین کو لائر ہائر کرنا پڑا تھا تاکہ وہ وائف کو بھی بیچاری کو تھوڑا سا کانسلنگ تھوڑا لائر وغیرہ کا سین اس کا ہوا تھا اس کے بعد اس کو ہزبین کو بھی لائر ہائر کرنا پڑا اور اس کے بعد جو ہے پھر اس کی کانسلنگ ہو رہی ہے وائف کی الگ کانسلنگ ہو رہی ہے ایک عجیب پسوڑی پڑ گئی ہے یقین کریں کہ وہ اس ہزبین کو بھی سب سادہ مس اپنی اڈاپٹڈ بیٹی کو ہی کر رہا تھا جس کا آپ نے بتایا تھا ہاں انہوں نے ایک مطلب بچے کو بھی اڈاپٹ کیا ہوا تھا کافی اچھی فیملی ہے مطلب میں تو حیران پریشان ہو گیا تھا لیکن وہی بات ہے جب آپ کا دماغ نہیں چل رہا ہوتا جب آپ کے ساتھ کوئی الٹی سی دی حرکت ہو جاتی ہے تو آپ بھی نہیں سوچتے نہ آپ کی وائف سوچتی ہے وہ غلط سٹیپ ہو جاتا ہے اسی لئے غصہ اسلام میں تو حرام ہے باقی کا تو مجھے پتا نہیں ہے تو یہ تھی ہماری چھوٹی سی ویڈیو اور اس کو ہم نے بنایا اسی لئے ہے تاکہ یہ ایک چھوٹی سی سٹوری آپ تک پہنچ سکے بہت ضروری ہے اس سٹوری پہنچنا آپ کے بچے آ رہے ہیں ذرا سا انڈ کر دیں سو جی امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اس سے بہت ساری انفرمیشن آپ کو ملی ہوگی کہ 911 جو ہے آپ کے صورت میں کال کریں آپ کے صورت میں نہ کریں تو اس مجھ بیٹر کہ آپ جو ہے اپنی اصلاح کے لیے بڑو کو انوالف کریں کسی ایسے کو یا پھر کانسلنگ کے لیے جائیں کچھ بھی کریں اس طرح سے مطلب یہ کہ 911 اس وقت تک کہ کوئی بہت شدید بیمار ہو اس لیے آپ کر سکتے ہیں تو کریں بالکل دوسری اگر کوئی چانسز ہیں تو اس میں اگر کرنا نہیں ویسے کوئی امرجنسی ہے تو گو فور ایڈی آر وہ تو اس سے چیز سرویس ہی کوئی نہیں ہے گھرے لو مسئلیں بھائی آٹا ختم ہو گیا دال نہیں ہے آپس میں ریزولف کر لو ایک آٹا گوند لے دوسرا دال بنا لے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اچھی لگی ہے تو لائک سبسکرائب کرنا نہ بھوئے سبسکرائب کرتے ہیں اس ویڈیو کو جذباتی ہے تھوڑی زی بیچاری اس ویڈیو اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا شاید کسی کا بھلا ہو جائے اس کو آئیڈیا ہو جائے کہ یہاں پہ بہت ایکسٹریم انہوں نے زیرو ٹولرنس کیا ہوا ہے اس پرابلم کو ہزبن وائف کی لڑائی کو اس کو لائٹ مت لیجئے گا شیئر ضرور کیجئے گا اور اپنے کامنٹ ضرور نیچے دالیے گا کہ ہم سے اگر کوئی چیز مس ہو گئی تو ضرور بتائیے گا تیک کیر اللہ حافظ